چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دیے جانے پر چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال کی قید سزا سناتی گئی پان سال کے لیے نا اہل بھی کر دیا گیا جبکہ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی بدنیت ثابت ہوئے ہیں انہوں نے جان بوچھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی اور غلط تفصیلات جمع کرائیں چیئرمن پی ٹی آئی سادق اور امین نہ رہے توشہ خانہ فوجداری کیس میں مجرم قرار پولیس نے چیئرمن پی ٹی آئی کو زمان پارک لاہور سے گرفتار کر لیا اسلام آباد کی ڈسٹریکنٹ سیشنپورڈ نے کیس کی سماعت کی چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فوجداری کیس نقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست مصرد عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا سنا دی عدالتی فیصلے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی پانچ سال کے لیے ناہل بھی ہو گئے عدالت کی جانب سے ایک لاکھ روپیہ جرمانہ بھی آئے جج ہمایوں دلاور نے فیصلے میں کہا مجرم کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن ایک سو چوہتر کے پہت تین سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات دیں مجرم آج عدالت میں پیش نہیں ہوا جرم ثابت ہوتا ہے سیشن کور نے پولیس کو عدالتی فیصلے پر فوری عمل درامت کے حکامات جاری کیے جس پر وفاقی پولیس نے پنجاب پولیس کی معاملت سے چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دیے جانے پر چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال کی قید سزا سناتی گئی پانچ سال کے لیے ناہل بھی کر دیا گیا جبکہ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی بدنیت ثابت ہوئے ہیں انہوں نے جان بوچھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی اور غلط تفصیلات جمع کرائیں چیئرمن پی ٹی آئی سادق اور امین نہ رہے توشہ خانہ فوجداری کیس میں مجرم قرار پولیس نے چیئرمن پی ٹی آئی کو زمان پارک لاہور سے گرفتار کر لیا اسلام آباد کی ڈسٹریکنٹ سیشنپور نے کیس کی سماعت کی چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ فوجداری کیس نقابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست مسترد عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا سنا دی عدالتی فیصلے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی پانچ سال کے لیے ناہل بھی ہو گئے عدالت کی جانب سے ایک لاکھ روپیہ جرمانہ بھی آئے جج ہمایوں دلاور نے فیصلے میں کہا مجرم کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 174 کے پہت تین سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات دیں مجرم آج عدالت میں پیش نہیں ہوا جرم ثابت ہوتا ہے سیشن کور نے پولیس کو عدالتی فیصلے پر فوری عمل درامت کے حکامات جاری کیے جس پر وفاقی پولیس نے پنجاب پولیس کی معاملت سے چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا